وہ دن میں نہیں بھولتا کہ پنڈ جی نے مجھے بلایا مجھے انویٹیشن آیا پاکستان کے ملخات سنگھ جی آپ نے وہاں پہ دوڑنا ہے لاہور کے اندر نائنٹین سکٹی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مگر میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا کیوں انکار کیا کیونکہ وہ جب اس رات کا سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ کی گرنیں اتاری جا رہی ہیں کس طرح سے میرے بہن بھائیوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ چیز جب سامنے آتی تھی تو دل دہل جاتا تھا اور میں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا مگر پنڈ جی نے مجھے بلایا پنڈ جی نے کہا ملخا جی نہیں ہمارا پڑوسی دیش ہے سپورٹ جو ہے یہ پیار بڑھاتی ہے بھائی چارہ کرتی ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے پاکستان جب میں وہاں پہ گیا مجھے یاد ہے کہ واگا بارڈر کے اوپر انہوں نے پھولوں سے جیپ سجائی ہوئی تھی اس جیپ کے اندر مجھے انہوں نے کھڑا کیا دونوں طرف سڑک کے بچے اور پبلک ساری کھڑی تھی قریبا پندرہ سولہ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے واگا بارڈر سے لاہور کا اور جیپ کے اندر میں کھڑا ہوں ترنگا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے اس طرح سے لہر آ رہے ہیں اور ملکہ سنگھ کے نعرے لگ رہے ہیں جب لاہور سٹیڈیم کے اندر دوڑنے کے لیے گئے ساٹھ ہزار آدمی وہاں پہ بیٹھا تھا ساٹھ ہزار آدمی جب بیٹھا تھا تو وہ صرف ملکہ سنگھ اور عبدالخالق کی دوڑ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرے سے پہلے ملکہ سنگھ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالخالق جو تھا وہ ایشیا کے اندر ورلڈ کے اندر مانا ہوا رنر تھا جو پاکستان نے پروڈیوز کیا تھا جب وہ ٹوکیو میں میرے سے ہار گیا ایشن گیمز کے اندر فوٹو فینش کے اندر تو پاکستان نے مجھے وہاں بلایا لاہور کے اندر کہ نہیں وہ غلطی سے اب عبدالخالق وہاں ہار گیا ہے مگر یہاں اب آکے اس نے یہاں لاہور کے اندر آکے دوڑے ہمارے آدمی کے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ دو سو میٹر کے اب جب سٹارٹ ہونے لگی ریس جنرل ایوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ ہزار آدمی سٹیڈیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے جب ریس شروع ہونے لگی تو ایسے سرناٹا چھایا ہوا تھا کہ جیسے ایک بھی آدمی سٹیڈیم کے اندر نہیں بیٹھا ہوا اگر آج فلائن سکھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر ملکہ سنگھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر تو یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے جنرل ایوب نے یہ یہ جو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا تھا جب عبدالخالق ریس شروع ہوئی ریس ہار گئے عبدالخالق میرے سے تو جب جنرل ایوب وکری سٹینڈ پہ آئے میڈل ڈالنے کے لیے تو ہم کھڑے ہیں وہاں پہ اور جنرل ایوب کے یہ لفظ تھے کہ ملکہ جی پنجابی میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ملکہ جی آج تسی پاکستان دے دوڑے نہیں تسی پاکستان دے چاکے اڑے ہو تو انہوں پاکستان فلائنگ سکھ دا خطاب دندہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جنرل ایوب کے لیے یہ بات کہنی